وہ دو بچے جو چھت پر آئے ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں آئے ہیں احمد جانتے ہو اصلی حالت میں کیا تھے وہ وہ اصلی حالت میں جن تھے احمد یہ گاڑی سے اترتا ہے احمد بارش موسلدھار جاری ہے یہ گاڑی سے اتر کہ گاڑی کے بونٹ کے طرف جاتا ہے اور جیسے ہی بونٹ کھولتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بونٹ کھولتے ہی سامنے اس کے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے کہ جیسی بونٹ سے کراس ہو کے دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں السلام علیکم شیخ صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے احمد میں بالکل ٹھیک ہوں سر اور سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے جو لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں جو لوگوں کا پیار آتا ہے تو ان سب کو ہم جواب نہیں دے سکتے کیونکہ بہت سارے کومنٹس ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ویڈیو میں ہم ان کو ضرور جواب دے سکتے ہیں اور جو جو کومنٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور جو زیادہ کومنٹ آتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں مجھے اکثر یہ زیادہ کومنٹ آتا ہے کہ شیخ صاحب کی اردو بہت زبدست ہے ماشاءاللہ اردو میری اچھی نہیں ہے ان کی سماعت اچھی ہے وہ سننے والے بڑے اچھی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں کہ سلیکے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں آہ 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 شیخ صاحب یہ بھی ایک بات ہے ہم کہہ رہے ہیں اردو بہت اچھی ہے تمہاری اپنی زمان ہے لیکن میرا ماننا ایسا ہے کہ زبان ساری اچھی ہے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس زبان میں بول گیا رہے ہیں دیکھنا ہے اردو میں کوئی گالی دیتا ہے بلکل ایسے ہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ سنو کہ کیا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہوں کہ ہم سے تعلق میں رہو گے تو طبیعت ٹھیک رہے گی ہم سے تعلق میں رہو گے تو طبیعت ٹھیک رہے گی ہم سے تعلق میں رہو گے تو طبیعت ٹھیک رہے گی ہم وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے آپ تو وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ آج کل ایسے ہیں جو لفظوں سے بیمار کر رہے ہیں آستین کے سامب بنے ہوئے ہیں کیا بات کر دی اور اسی ڈر سے اسی ڈر سے میں کرتا جھاڑتا نہیں ہوں اسی ڈر سے میں کرتا جھاڑتا نہیں ہوں کرتا جو میں پینا ہوا ہوں کہ اسی ڈر سے میں کرتا جھاڑتا نہیں ہوں نہ جانے کس آستین سے اہباب گر پڑے ہائے ہائے اہباب گر پڑے آستین کے سامب گر پڑے بلکل ایسا ہی ہے تو یہ تو ہو گئی شیخ صاحب ہماری جو گیترنگ لگتی چھوٹی سی بلکل ایسا ہی ہے اب آنیر والی گیترنگ نہیں آنیر والی کہانی ہے بلکل کہانی کیونکہ پیار کرنے والوں کو انتظار نہیں کرانا چاہیے آج کی کہانی ہے احمد یہ دو امیابی بھی ہیں نیا نیا کپالے شادی بھی بھی ہنیمون کے حساب سے گئے ہیں جہاں پہاڑ واہاڑ لوکیشن اچھی میلے بہترین آؤٹنگ کے لئے گئے ہوئے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ انہوں نے جا کے اسٹرے کیا ہے یہ اس ہوتل پہ جا کے اس ہوتل والے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ بتائیں یہاں پر ایسی لوکیشن بتائیں کہ جہاں ہم جا کے میلے بی بھی انجوائے کرسکے بہترین تو ہوتل والا ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک آپ ایک کام کیجئے آپ رات یہاں گزاریے اور صبح فرس ٹائم یعنی صبح آپ آپ کو جلدی اٹھ کے جانا ہے فلانی فلانی جگہ پوائنٹ ہے بہترین خوبصورت جھیل ہے وہاں لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ جب یہاں سے اہل فجر نکلیں گے تو پوائنٹ میں پہنچیں گے کیونکہ چھے گھنٹے کا سفر ہے وہاں تک پہنچنے کا جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے انجوائے کیجئے اور کوشش یہ کیجئے کہ زہر کے وقت وہاں سے واپسی آجائے کیوں؟ ایک دو گھنٹہ وہاں انجوائے کریں جو ہے وہاں لائٹ نہیں ہے اندھیرہ ہے بیچ میں جنگل بھی پڑتا ہے ہاں کیونکہ اکسٹ ناظرن ایریاز میں ایسا ہوتا ہے کہ پوائنٹ پہ آپ کو چڑھنا پڑتا ہے پہاڑوں سے اور پھر وہاں پہ آپ کو کیا کہتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے انسان کی کیا؟ اندھیرے سے پہلے پہلے نوہاں کا یہی رول ہے وہ یہی سمجھا رہا ہے ان کو کہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کو مغرب وہاں نہ ہو تو آپ زہر میں وہ جگہ جب چھوڑ دیں گے تو آپ کو راستے میں ہی ماثر مغرب مل جائے گی تاکہ آپ نیچے چھ گھنٹے کے پاتھ واپس اپنے پوائنٹ پہ آ جائیں یہ کہتا ہاں ٹھیک ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے رات گزری دوسرا دین ہوا یہ دونوں میع بی بی اہل فاجر اٹھے ہیں تیاری ویاری کی ہے اور نکل گئے اپنی پکنک کے مون سے یہ دونوں میع بی بی نکلے ہیں اپنے پوائنٹ پہ پہنچے ہیں انہوں نے خوب انجوائے کیا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تصویرے اصفیرے چل رہی ہیں انجوائے انجائے کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ گھنٹہ دیڑے گھنٹے کے بعد وہاں سے لوگ اترنا شروع ہو گئے ہیں اب آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے اتر رہے ہیں یہ سمجھ گیا کہ سب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں سے ہم کو نکل جانا ہے بارال لوگ آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں یہ بھی تفریح میں لگے ہوئے ہیں اب کیا دیکھتے ہیں ایک لمحہ ایسا آ گیا کہ وہاں کوئی نہیں بچائے مت سب لوگ نیچے اتر گئے اب جب اس نے گھڑی پہ نظر ماری ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ زہر کا ٹائم قریب ہے یہ بی بی کو کہتا ہے کہ بھئی چلیں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بلکل چلیں تھوڑا سا روک جائے نا یہ تصویر یہاں سے بنانی ہے دیکھیں نا وہ یہ سوچتا ہے کہ چلیں تو اکثر تصویر کھیچنے کھیچنے میں اور گھومنے پھرنے میں انجوائے کرنے میں ان کو اور ٹائم لگیا مزید ٹائم لگیا تو وہ یہی سوچ کے ٹائم لگیا کہ گاڑی تو ہماری اپنی ہے اتر جائیں گے آرام سے کوئی ٹینشن نہیں بائرہ اب جب یہ وہاں سے نکلے ہیں احمد یہ دونوں میں ابھی بھی سارے ٹیوریسٹ نیچے اتر چکے ہیں یہ دونوں میں ابھی بھی لاسٹ میں وہاں سے نکلے ہیں اب جب یہ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں آہستہ آہستہ اب کیا ہوتا ہے احمد کہ آہستہ آہستہ اتر رہے ہیں اب ان کے اترنے کے دوران اثر ہو گئی ہیں اثر ہو رہی ہے اثر کی اضان ہو رہی ہے اب یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یار اثر تو یہی ہو رہی ہے نیچے اترتے جا رہے ہیں اندھیرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے احمد جب یہ تھوڑا سے نیچے آ گئے ہیں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت سے جب یہ نیچے آئے ہیں تو انہیں مغرب ٹچ ہو رہی ہے مغرب کا ٹائم قریب ہے اندھیرہ ہونے لگا ہے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرائیو کر رہا ہے اور بیچ روڈ کے اوپر ایک عدد بچہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے وہ پہاڑوں سے تبیہ نیچے اتر رہے ہیں بلکل جب یہ نیچے آ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک کے بیچ میں ایک بچہ جو زخمی حالت میں وہاں پڑا ہوا ہے یہ گاڑے کو بریک مارتا ہے اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے بیوی سے کہتی ہے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے بچہ کس کا ہے کہتا ہے اتر کے دیکھتے ہیں یہ نیچے اترا اس میں جا کے بچے کو دیکھا تو بچہ زخمی ہے دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے احمد اس کی بیوی کہتی ہے دیکھو ہم اس بچے کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور ہم اپنا راستہ لیتے ہیں کیوں؟ کہ نہ جانے کس کا بچہ ہے تو اس کا میاں اس کو کہتا ہے کسی کا بھی بچہ ہو لیکن یہ ہے تو انسان اور بچہ ہے بچہ ہے ہمارا ضمیر ہمیں اس بات کو ملامت نہیں کر رہا کہ ہم اس بچے کو چھوڑ کے چلے چلیں بولے پھر بولے پھر ایک کام کرتے ہیں ہم اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں گاڑی میں پیچھے رکھتے ہیں اور نیچے کوئی قریبی ہاسپیٹل آئے گا تو وہاں ہم دکھا دیں گے یا وہاں بتا دیں گے بیوی کو ممنہ رہا ہے بیوی زاہرے عورت ہے رہم دل بھی ہے ترس آیا اس نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ بچے کو گاڑی میں پیچھے ڈال دیں اب اس بچے کو اٹھا کے یہ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ میں انہوں نے ڈال دیا احمد اب یہ گاڑی لے کے چلیں نیچے اتر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا نیچے اترے ہیں احمد بارش شروع ہو گئی تیز موسلا دھار بارش ہو رہی ہے یہ بیوی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ موسم صحیح نہیں کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے اور ہم ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں اور بارش شروع ہو گئی اب اس بچے کا کیا کرنا ہے اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہے اور گاڑی چل رہی ہے احمد اندھیرہ ہوتا جا رہا ہے اب اندھیرہ بڑھ گیا ہے اور موسلا دھار بارش ہے اب جب یہ نیچے اتر گئے احمد تو بیچ میں دو گھنٹے کا راستہ ایسا ہے جو جنگل سے گزرتے ہوئے شہر کو ٹچ کرے گا اب اس جنگل میں ان کی گاڑی انٹر ہوتی ہے پہاڑوں سے یہ اتر گئے ہیں جنگل کی طرف آ گئے ہیں اب گاڑی جنگل میں جا رہی ہے گاڑی کے وائپر چل رہے ہیں احمد اور سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہیڈ لائٹیں چل رہی ہیں تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے کہ وائپر چل رہے ہیں گاڑی کے ہیڈ لائٹ جل رہی ہیں اور گاڑی چل رہی ہیں اور گاڑی سپیڈ یوں نہیں ہے کیوں کہ وہ جو روڈ ہے وہ ڈسٹراب ہے ڈسٹراب روڈ ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے وہ تیز نہیں بھگا رہا ہے وہ گاڑی ایسا کہ بس بند نہ ہو سلسلو گاڑی لے کے جا رہا ہے اسے کیا محسوس ہوتا ہے احمد کہ جیسے اچانک اس کی گاڑی کے سامنے سے کسی نے روڈ کراؤس کیا ہے یہ دمشنک ہو جاتا ہے یہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے اکس پہ پڑی جس نے روڈ کراؤس کیا لیکن دونوں ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں خوف میں یہ تھوڑا سا آگے بڑے ہیں احمد بارش موس لدھار ہو رہی ہے احمد اب یہ گاڑی چلا رہا ہے اب اسے کیا فیل ہو رہا ہے کہ ان کی گاڑی کے پیچھے کچھ لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اسے یہ فیل ہوا ہے اور یہ گاڑی منٹ رہا ہے اسے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جنگل میں کون بھاگ رہا ہے لیکن اسے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے تھوڑی سی دور گاڑی گئی ہے احمد اور کیا دیکھتے ہیں کہ گاڑی بند ہو گئی ہے اب جب گاڑی بند ہو گئی ہے شیشے چڑے ہوئے ہیں یہ سلف مار رہا ہے گاڑی کی طرف سے کوئی رپلائے نہیں ہے گاڑی بند ہے اب یہ دونوں میع بیوی گاڑی میں بیٹھیں اس کی نظر اچانک پیچھے پڑتی ہے تو وہ بچہ وہ بچہ جو زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے احمد وہ تڑپ رہا ہے وہ بچہ تڑپ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں یہ کیا دیکھتا ہے بیوی سے کہتا ہے تم گاڑی میں بیٹھو میں گاڑی میں دیکھتا ہوں بیوی سے کہتا ہے کہ تم گاڑی میں بیٹھو میں اتر کے دیکھتا ہوں یہ گاڑی سے اترتا ہے احمد بارش موسلدھار جاری ہے یہ گاڑی سوٹر کے گاڑی کے بونٹ کے طرف جاتا ہے اور جیسے ہی بونٹ کھولتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بونٹ کھولتے ہی سامنے اس کے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے کہ جیسی بونٹ سے کراس ہو کے دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں یہ کہتا ہے میرا وہم ہوگا اب یہ گاڑی میں جھانک رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ شاید شاید میری کوشش کارامت ہو جائے اور گاڑی سٹارٹ ہو جائے یہ جو بھی کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا بونٹ بند کیا واپس جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہے پھر سلف مار رہا ہے کوئی جواب نہیں گاڑی کی طرف سے یہ خاموش بیٹھا ہے بیوی کی طرف دیکھتا ہے بیوی کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہتا ہے چھپ رہو ایسی باتیں نہ کرو کوئی نہیں میں ہوں نہ تمہارے ساتھ میں ہوں تو تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بیوی کو تسلی کر آ رہا ہے جبکہ خود بھی اندر سے خوف زدہ ہے ڈرہ ہوا ہے یہ دیکھ کے کہ پیچھے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے تھے جو اسے فیل ہوا اس نے بونٹ کھولا تو اسے یہ محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے دماغ میں وہی کچھ چل رہا ہے احمد تھوڑی دیر کے بعد بارش تھمنا شروع ہوئی ہے بارش رکتی ہے احمد یہ واپس گاڑی میں بیٹھا ہے بیوی سے کہتا ہے میں جاتا ہوں اور میں جب تم سے کہوں تو تم گاڑی کو سلف مارنا بیوی آ کے سٹرنگ پہ بیٹھتی ہے یہ بونٹ کی طرف گیا اس نے بونٹ اٹھایا بیٹری کا تاروار ہلا ہے بیوی نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی شکر ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اب گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے یہ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا ہے دونوں میں بیوی بیٹھیں اب یہ گاڑی لے کے چلیں ان کے پیچھے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے ان کو ایسا فیل ہو رہا ہے اور اب وہ لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں یہ گاڑی لے کے جا رہے ہیں احمد دونوں اب گاڑی جا رہی ہے بمشکل پندرہ سے بیس منٹ گاڑی نے رننگ کی ہے اس کے بعد گاڑی کا ٹائر بھست ہو جاتا ہے ٹائر بول گیا احمد اب چونکہ ٹائر بول گیا ہے گاڑی کو یقینات سائیڈ میں لگانا پڑ گیا ہے گاڑی کو سائیڈ میں لگایا ہے میاں اترا ہے اس نے جا کے دیکھا ہے کہ ٹائر بول چکا ہے اب وہ جو آوازیں آریتی پیچھے سے وہ آوازیں بند ہو گئی ہیں گاڑی رکی ہے وہ آوازیں بند ہو گئی ہیں بارش رک چکی ہے اب یہ بیوی سے کہتا ہے کہ ٹائر چینج کرنا پڑے گا وہ کہتی کیا کریں کہتا ہے شکر ہے کہ اس پیر ویل اپنے پاس ہے میاں جاتا ہے گاڑی کے ڈگی کھونتا ہے ڈگی کھون لے کے بعد سپیر ویل نکالتا ہے جیک نکالتا ہے اور جانے کے بعد ٹائر کے پاس رکھتا ہے جو ٹائر پنچر ہے جیک لگانے کی کوشش کر رہا ہے اب چون کے سمین کیلی ہے بارش ہوئی ہے ادھر ادھر سے پتھر بیوی بھی اتری بیوی کے ساتھ مل کے اب یہ جہاں جہاں سے ان کو پتھر مل سکتے تھے انہوں نے پتھر جمع کیے جیک لگانے کے لیے پتھر کا تھیرا بنایا ڈھیری بنانے کے بعد جیک رکھا اب یہ جیک چڑھا رہا ہے اور بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے دھیان رہے کہ جب بیوی گاڑی سے اتری ہے تو اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے احمد یہ آئی ہے میاں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے انہوں نے ٹائر چینج کیا ٹائر چینج کرنے کے بعد اب جب یہ ٹائر نکلا ہے یہ وہ ٹائر اور جیک لے کے جب یہ رکھنے کے لیے گیا ہے واپس تو کیا دیکھتا ہے احمد کہ گاڑی میں بچہ نہیں ہے اس کی نظر پڑی ہے بیوی کی نظر پڑی یہ دونوں ایک دوسروں کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچہ کہتے ہیں وہی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ وہ تو یہی تھا اب جب یہ دیکھتے ہیں تو کیچڑ میں کچھ پیر بنے ہوئے ہیں احمد قدموں کے نشان جو جنگل کی طرف جا رہے ہیں آوازیں جو آ رہی تھی جو لوگ اس کے پیچھے تھے اب یہ کیا معاملہ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کچھ قدم بنے ہوئے ہیں یہ بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو یقیناً وہ بچہ خدا نہ خواستہ مرا نہیں تھا وہ زندہ تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ویل چینج کرنے میں لگے ہوں اور بچہ خود سے کہیں نکل کے چلا گیا ہوں وہ کہتے ہیں پھر کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے اس بچے کو ڈھونڈنا ہے وہ کہتے ہیں پاگل مت بنو چلو یہاں سے جان چھوٹی اس بچے کی ویسن کتا پریشان ہوئے وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے چونکہ وہ بچے کو ہم نے گاڑی میں زخمی حالت میں ڈالا ہے اور وہ بچہ زخمی ہی حالت میں اس جنگل کی طرف نکل گیا ہمیں اس بچے کو اس طرح چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے کہتے ہیں پھر کیا کریں وہ کہتا ہے اس بچے کو ڈھونڈو میرے ساتھ اور اگر تم نہیں ڈھونڈ نہیں تو بیٹھو میں اس بچے کو ڈھونڈتا ہوں وہ کہتا ہے رکو میں بھی ساتھ چلتی ہوں اب یہ دونوں میان بیوی ان قدموں کے نشان کی طرف جا رہے ہیں احمد یہ جنگل کے بیچ میں گئے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ لوگ ایک دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون سی زبان میں پڑھائی کر رہے ہیں یہ دونوں میان بیوی نے چھپ کر ان کو دور سے دیکھا ہے کہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے اور اس دائرے کے بیچ میں وہ بچہ جو ان کی گاڑی میں تھا وہ اس دائرے کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے ان لوگوں کا ہولیا یہ دیکھ نہیں پائے کیونکہ سب کے چہرے نیچے ہیں اور سب نے چادرے ڈالی ہوئی ہیں سب بلیک کلر کی چادروں میں ہیں احمد کوئی ان کو نظر نہیں آیا لیکن وہ دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بول رہے ہیں اپنی ہی زبان میں اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ان کی گاڑی میں تھا وہ اس دائرے کے بیچ میں ہے یہ دونوں دیکھ کے پریشان ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں اور وہ بچہ ان کے پاس کیا کر رہا ہے تو جانتے ہو جانتے ہو ایک آواز آتی ہے احمد کہ کیا لینے آئے ہو یہ دونوں سب بلیک تھا بی بی سے کہتا ہے تم نے کچھ سنا کہتی ہاں جو میں نے سنا کیا تم نے بھی وہی سنا کہتا ہے مجھے آواز آئی ہے کہ کیا لینے آئے ہو کہتی ہاں میں نے بھی یہی سنا یہ دونوں خاموش ہیں درے ہوئے ہیں پھر آواز آتی ہے کہ تم نے سنا نہیں میں نے پوچھا کیا لینے آئے ہو تو یہ دردر کے آواز دیئے ہو اس کی آواز نکلی ہے سیمی ہوئی کہ ہم ہم اس بچے کو لینے آئے ہیں جو زخمی حالت میں تمہارے درمیان بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے چونکہ تمہاری ہماری کوئی دشمنی نہیں اور تم نے اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس لئے ہم بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں وہ بچہ کون تھا وہ بچہ کون تھا وہیں آ رہا ہوں احمد وہ کہتا ہے میں کچھ سمجھا نہیں کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جسے تم انسان کا بچہ سمجھ رہے ہو یہ انسانی بچہ نہیں یہ جننات کا بچہ ہے اور ہم تمام لوگ ہم تمام لوگ جن ہیں یہ ہمارا بچہ ہے جب یہ بچہ ہمارا ہے تو ہم تمہارے سپرود کیسے کر دیں جاؤ اب ہمارا بچہ ہمارے پاس ہے تو جنات کا یہ بچہ ان کو ملا روڈ پر پڑھا ہوا اور یہ اس کو لے کے گئے کہ یہ انسان کا بچہ کسی ہسپیٹل میں اٹھت کر دیں یہ سمجھ کے لے گئے گئے کیونکہ وہ زخمی تھا اور پھر ان کے جب پیچھے آ رہے وہ جنات وہ جنات تھے سارے چونکہ وہ اس بچے کو لے کے جا رہے تھے اور وہ جو اس کے پیچھے آ رہے تھے وہ اس کو لے کے نہیں جانے دیتے چونکہ وہ بچہ ان کا تھا اس لیے وہ اس گاڑی سے اس بچے کو لے گئے یہ یہ سمجھے کہ بچہ خود سے نکل کے چلا گئے جبکہ ایسا نہیں ہے وہ بچہ جناتوں کا بچہ تھا جو روڈ کے اوپر زخمی حالت میں پڑا ہوا اور شاید جب ہی وہ لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے کبھی بارش کبھی ٹائر کا پھٹنا بلکل ایسا ہی ہے ہے نا ایسا ہی ہوا وہ واپس اپنی گاڑی میں آئے ہیں ان دونوں کو اتمنان ہو گیا کہ ہاں بچہ اب صحیح جگہ پر پہنچ گیا ہے یہ واپس آگے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں سلف مارا ہے گاڑی سٹارٹ کیے اور سیدھا اپنے پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں تو اس کہانی سے یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی آپ ناؤنڈرن ایریاز میں جائیں اندھیرے سے پہلے واپس اتمنان بلکل واپس آ جائیں اور کبھی بھی راستے میں ایسے کوئی چیز اگر آپ کو مل بھی جاتی ہے اتفاقان اگر کسی مل بھی جاتی ہے تو دھیان رہے میں ہمیشہ سا ایک چیز کی تنبی کرتا ہوں کہ آپ پاک صاف رہیں ہمیشہ ورد میں رہیں پڑائی میں رہیں تو بہت ساری چیزوں سے بچت ہو سکتی ہے ہوئے 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 کیا کہانی دی شیخ صاحب بہت عبردست اور ٹائمز آیا نہیں کرتے ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور دوسری کہانی انشاءاللہ احمد یہ کہانی ہے ہمارے یہاں کراچی پاکستان میں ایک جگہ ہے بنس روڈ بڑا مشہور ہے کھانے پینے کے حوالے سے بڑا فورڈ اسٹریٹ کے نام سے بڑا مشہور ہے بنس روڈ یہ بنس روڈ میں ایک علاقہ ہے اور یہ کراچی کا بہت پرانا علاقہ ہے بہت پرانا تو میں یہ جو بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ انیس سو نوے کی بات بتا رہا ہوں ہے انیس سو نوے نوے کی بات تو کیا ہے وہاں پر تم نے دیکھے ہوں گے اگر تمہارا کبھی جانا ہو تو دیکھنا کہ گھر جو بنے ہوئے ہیں وہ چھتے آپس میں جوائنڈ ہیں یعنی ہم اگر اپنی چھت پر کھڑے ہیں کنجسٹٹ ہے ہاں بلکل تو ہم برابر والے سے بھی بات کر سکتے ہیں اپنی چھت پر کھڑے ہوگے کہ ہماری خیریت سے ہیں ٹھیک ہے تو برابر والے بھی جائے ہماری خیریت سے ہیں تو ایسے لوگ ہوتے تھے پہلے پڑوسی بھی ایسے پیار کرنے والے ہوتے تھے بھائی وہ زمانے کی بات تو یہ میں اسی وقتوں کی بات بتا رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ ابھی ایک فیملی وہاں پر ٹاپ فلور یعنی وہاں پر نئی نئی شفٹ ہوئی ہے اس فیملی میں ایک بچہ ہے دو میاں بھی بھی ہیں یہ شفٹ ہوئے ہیں اوپر والا ٹاپ فلور ان کو ملا ہے چھت بھی ان کے ہینڈ آور ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ دن گزر رہے ہیں اب یہ فیملی نہیں گئی انہیں نہیں پتا پڑوس میں کون لوگ ہیں یا اس طرف کون لوگ ہیں زیادہ کسی کے آنے جانے کا کوئی نہیں سسٹم ٹھیک ہے نا اب یہ اپنے گھر میں ہیں تو کیا ہوتا ہے جو لوگ شفٹ ہوئے ہیں ان کا بچہ اپنی چھت پہ جاتا ہے چھت پہ گیا ہے چھت پہ جا کے کھیل رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پڑوس کی چھت کے اوپر دو بچے کھیل رہے ہیں اس نے ان بچوں کو دیکھا ان بچوں نے اس بچے کو دیکھا ہیلو آئے ہوئی پہلی ملاقات ہے جو بچوں میں ہوتا ہے آپس میں بچے ہیں آپس میں ہیلو آئے ہو گئی یہ بچہ نیچے آ گیا نیچے آنے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے کہتا ہے امی ہمارے پڑوسی تو بہت اچھے ہیں کہتا ہے بھئی تمہیں کیسے پتا کہتا ہے امی آج میں اوپر گیا تھا تو میں نے اوپر جا کے دیکھا تو ان کے پڑوس میں جو ہیں ہمارے ان کے بھی دو بیٹے ہیں اور وہ بیٹے چھت پر کھیل رہے تھے تو ان کی ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا ان بچوں کو ہم کو اتنا ٹائم ہو گیا یہاں رہتے ہوئے چار پانچ مہینے ہم نے گزارے ہیں لیکن ہم نے ان بچوں کو کبھی باہر کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا کہتا نہیں امی میں چھت پر مل کر آیا ہوں کہتا اچھا چلو بھئی اگر ایسا ہے تو میں بھی ملوں گی جب وہ بچے ہم آپس میں بات کر رہے تھے ان کے بچوں سے میں بات کر رہا تھا تو پیچھے ان کی امی بھی آئی تھی یعنی وہ چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ اپنی زمان میں بدا رہا ہے کہ یہ بھی تھا یہ بھی تھا تو اس کی ماں کہتے ہیں ہم بھی ملیں گے دن گزرا دوسرا دن ہوا عزب دستور وہ بچہ مغرب سے پہلے پہلے وہ اپنی چھت پہ گیا کیونکہ دوستی ہو گئی ہے چھت پہ گیا ہے تو وہ دو جو بڑوس کے بچے ہیں وہ بھی اپنی چھت پہ ہیں یہ اپنی ماں کو آواز دے رہا ہے کہ امی آئے میں آپ کو اپنے دوستوں سے ملاتا ہوں اس کی ماں اوپر جاتی ہے اوپر گئی ان دونوں بچوں کو دیکھا ہر بھئی کیسے ہو ہاں بھئی خیریت سے ہوں کیا دیکھتی ہے کہ پڑوس والی بیلڈنگ یعنی ان دو بچوں کی ماں وہ چھت پہ آئی ہے ان دونوں کی ہیلو آہی ہوئی کیسی ہیں آپ ہاں بھئی خیریت سے اور بھئی آپ پڑوس میں ہیں اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں رہتے ہوئے لیکن دیکھیں ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں ہے یہ چھت تو ایک بہانہ ہو گیا کہ ہماری سلام دعا ہو گئی وہ گتیا آئے نہ کبھی ہمارے گھر وہ گتیا ہاں بلکل آؤں گی اتنا ہوا ہے وہ نیچے اتر گئی یہ بھی نیچے آ گئی دوسرا دن ہوا اب یہ سوچ رہی ہے کہ بھئی میری سلام دعا تو ہو گئی ہے اب کیوں نہ کوئی ایسی چیز پکا کے پڑوس میں دی جائے ہوتا ہے نا کہ پہلے ہوتا تھا کہ کچھ بھی پکتا ہے تو پڑوس میں دینے کے لیے جا رہے ہیں اس نے کیا کیا ہے کہ گھر میں پائے بنائے ہیں اب پائے کا سالن بنایا ہے اور اس نے ایک پیالہ پائے کا سالن کا بھر کے اب یہ پڑوس میں دینے کے لیے گئی ہے جس پڑوس کی چھت پہ وہ اس سے بات کرتی رہی ہے یہ گئی ہے اس نے بیل بجائی دروازہ کھلا ایک صحابہ آئے یہ ان سے مخاطب ہے کہ سنیں آپ اپنے اوپر جو لوگ رہتے ہیں ان سے کہیں کہ پڑوس سے کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آئی وہ کہتا ہے کہاں رہتی ہیں آپ کہتا ہے میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں تو کہتا ہے اوپر تو میرے کوئی بھی نہیں رہتا کہتا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ ارے بھئی اوپر جو آپ کی ایک خواتین ہے ان سے میری بات ہوئی ہے خاتون سے ان کے دو بچے بھی ہیں یہ کہتا ہے جائیں آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں پچھلے پندرہ سال سے اکیلا وہ جو عورت اوپر ہے وہ اس سے کہہ رہی ہے یہ جو آئی ہے کہ میری اس سے بات ہوئی ہے وہ کہتا ہے جائیں اپنا کام کیجئے دروازہ بند کر لیتا ہے یہ سال اللہ کے باہر کھڑی ہے اور سوچ رہی ہے کیسا آدمی ہے اب اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید شاید اوپر والوں سے ان کی بنتی نہ ہو اور مجھے اس نے منع کر لیا گھر آ گئی گھر آ گئی دوسرا دن ہوا یہ چھت پہ گئی خاص طور پر اس عورت سے ملنے کے لیے یہ چھت پہ گئی ہے مغرب سے پہلے وہ بھی اپنی چھت پہ مغرب سے پہلے وہ اپنی چھت پر کھڑی ہے اب یہ اس سے مخاطب ہو رہی ہے کہ بھئی میں تو کل آئی تھی آپ سے ملنے میں نے گھر میں پائے بنایا تھی اور میں پائے لے کر آئی تھی آپ کو دینے کے لیے تو نیچے سے ایک صاحب نے مجھے منع کر دیا کہ آپ تو گھر پر نہیں ہیں وہ کہتی کب آئی کہتی میں کل آئی تھی کہتی ارے میں تو گھر میں ہی تھی میں تو کہیں بھی نہیں جاتی میں تو گھر میں ہی رہتی ہوں کہتی اچھا ارے بھئی آئے نا وہ کہتی میں آئی تھی اور آپ ملنے نہیں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ آئے میں آپ سے ملوں گی دوسرا دن ہوا آئے اب دوسرا دن بھی وہی معاملات ہیں یہ گئی ہے ملنے کی نیت سے اس نے دروازہ بجایا بیل بجائی دروازہ کھلا وہی صاحب کہنے لگے جی بولیں کہتی میں آپ سے کیا بولوں میں تو وہی بولوں گی جو میں نے آپ سے کل بولا یعنی مجھے اوپر والی خاتون سے ملنا ہے وہ کہتا ہے میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ آپ پاغل لگتی ہیں آپ کا دماغ خراب ہوتی ہے میں نے آپ سے کہا کہ میں اس گھر میں اکیلا رہتا ہوں پچھلے پندرہ سال سے کہتی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اکیلا رہتا ہوں لیکن جس سے میں بات کرتی رہی جس سے میرے بچے بات کرتے رہے وہ لوگ تو اوپر رہتے ہیں کہتا ہے آپ کو یقین نہیں کہتی یہ نہیں تو کہتا پھر ایک کام کیجئے اب آئیے میرے ساتھ اور آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھئے کہ میرے ساتھ کون رہتا ہے پڑوسی ہے یہ اپنے بچے کے ساتھ گئی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ گھر میں گئی ہے احمد پورا گھر گھومتی ہے اس نے نیچے کا پورا پوشن دیکھا اوپر چلی گئی اوپر کا پورا گھر دیکھا چھت پر چلی گئی جہاں پہ اس کی اس سے بات ہوتی رہی ہے وہ پوری چھت اس نے کھنگال ماری لیکن کوئی بھی نہیں ملا یہ خود سوچتی ہوئی آ رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اب یہ نیچے اتر رہی ہے وہ شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ دیکھا میں نے کہتا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا وہم ہے کہتی آپ میری بات کا بھروزہ کریں مجھ میں بلیف کریں کہ میری اس سے بات ہوئی ہے تو وہ شخص اس سے پوچھ رہا ہے کہ اگر تمہاری بات ہوتی ہے تو مجھے وہ وقت بتاؤ جب تمہاری اس سے بات ہوتی ہے کہتی یہ وقت وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے کا یعنی پانچ بجے کے بعد مغرب سے پہلے پہلے میری اس سے بات ہوتی نہیں کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل آپ کے گھر سے انہیں دیکھوں گا اس کو بھی اب تجسس ہو رہا ہے تجسس ہو رہا ہے کہ جب میری گھر میں کوئی ہے ہی نہیں اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ میری اس سے بات ہوتی ہے تو یہ اس عورت سے کہہ رہا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ میں تمہاری چھت سے انہیں دیکھوں کہتی ہاں کیوں نہیں آپ کل پانچ بجے میرے گھر آئیں میرے میرے بھی ہوں گے آپ آئیں اور آپ آکے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اب دوسرا دن ہوگا احمد وہ برابار والا شخص ان کے گھر میں پانچ بج رہے ہیں یہ چھت پر ہیں یہ چھت پر کھڑے ہیں برابار والی چھت پر کوئی بھی نہیں مغرب کا ٹائم ہونے میں تھوڑا علامہ کم ہے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو دو بچے تھے احمد وہ دو بچے چھت پر آئے ہیں اور یہ سب یہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ دو بچے جو چھت پر آئے ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں آئے ہیں احمد جانتے ہو اصلی حالت میں کیا تھے وہ وہ اصلی حالت میں جن تھے احمد وہ بچے وہ بچے خوفناک چہرہ ان کا یہ بڑی بڑی آنکھیں یہ بڑے بڑے سینگ ان کے بڑے بڑے دات یعنی خوفناک چہرہ ہو گیا ان بچوں کا اور ان کا خلیہ وہ بھی دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ان کی چھت سے اپنی چھت پر کہ میری چھت پر یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں دنگ رہ گیا ہے دنگ رہ گیا ہے اس کی بالکل لائٹ چلی گئے یہ دیکھ کے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ میرے ہی گھر میں اور مجھے ہی نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نظر نہیں آتے احمد لیکن یہاں پر اس لمحے یہ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے ان کی اصلی حالت یہ ان دونوں بچوں کو دیکھا اس نے کہ وہ خوفناک حالت میں ہیں کیا دیکھتا ہے کہ پیچھے سے اس کی ماں وہ بھی بھیانک حالت میں آ رہی ہے اس کا باپ اس کے ساتھ میں ہے یعنی یہ چار لوگ ہو گئے اس چھت کے اوپر اور چاروں کے چہرے بگڑے ہوئے ہیں اب وہ جو شخص ہے جو برابر والی چھت کے اوپر کھڑا ہے وہ اس سے مخادب ہوتا ہے کہ تمہیں اتمنان ہو گیا تمہیں اتمنان ہو گیا ہوگا کہ ہم یہاں رہتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے دیکھا کہ تم میرے گھر میں رہتے ہو تو جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے نہیں گھر تمہارا نہیں تم یہاں پندرہ سال سے رہتے ہو اور میں یہاں پچاس سال سے رہتا ہوں اس لیے یہ گھر تمہارا نہیں گھر میرا ہے اور اگر تمہیں رہنا ہے تو رہو نہ تو تم مجھے تنگ کرو اور نہ میں تمہیں تنگ کرو تم اتنے زمانے سے یہاں رہ رہے ہو کیا میں نے تمہیں تنگ کیا وہ کہتا ہے نہیں تم نے مجھے پریشان کبھی نہیں کیا تو کہتا ہے مجھے بھی پریشان نہ کرو ہماری اپنی دنیا میں ہمیں رہنے دو یہ ہمارا وعدہ ہے تم سے کہ ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے بس شرط دیگر تم ہمیں تنگ نہیں کرنا یعنی ایک آدمی پندرہ سال سے رہ رہا ہے ایک گھر میں لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی رہ رہا ہے اس کے ساتھ جنات بھی رہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم پندرہ سال سے رہ رہا ہے اور میں پچاس سال سے رہ رہا ہوں تو یہ گھر تمہارا نہیں میرا ہوا یعنی تم جاؤ میں کہیں نہیں جاؤں گا اور یہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو پتا اس لیے بھی نہیں چلا کہ انہوں نے کبھی اس کو نقصان نہیں پہنچا نقصان نہیں پہنچا اچھا یہ بات وہ جنات بھی جانتے تھے کہ آج جس عورت سے اس کی دوستی ہوئی ہے وہ عورت اس کو بلا کے لے کے آ رہی ہے جب ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا ہے بالکل آ گیا تاکہ اس کو یہ اتمنان دلا سکے کہ ہم ہیں ایسا نہیں کہ ہم نہیں ہیں نہیں بھی آتے یعنی اگر وہ دیکھ رہا ہے تو نہیں بھی آتے تو کوئی بات دی دن تو گزاری جانا تھا لیکن چونکہ اس کو اس بات کا یقین دلانا تھا کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے کہ ہم ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم نہیں ہیں تو اس عورت سے دوستی کا ثبوت نبایا اس جنات عورت نے ویسے ہی صحیح بات ہے جنات تو ہر جگہ ہے انسانوں سے زیادہ جنات ہے یقینات ہمارے اس پاس بھی ہیں اور ان کے اپنی ایک ڈیمنشن ہے اس واری ڈیمنشن میں تو وہ نظر نہیں آسکتے اگر کوئی ان کو بلائے نہ تب تک یا کوئی پنگا نہ لے تب تک بلکل ایسا ہی ہے کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی روپ میں یعنی ہم چلتے پڑھتے پتھر اٹھا اٹھا گا کتھوں کو مار دیا درام کہیں وہی کسی بھی روپ میں ہو سکتے نہیں کبھی بھی نہیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنے کتھوں کو لات مار درام چلتے پڑھتے کیوں بھئی وہ تو کتھا ہے کتھا وہ ہے اور میں کیا بولوں حرکتیں آپ کر رہے تو نہ کیجئے کبھی بھی اور پاک صاف رہے اور جب ایسا بھی ہے تو اس کی زیادہ کھوج نہ کریں نہ کریں بلکل نہیں اس کو اپنی زندگی جی لینے دیں کیونکہ آپ کو تنگ نہیں کر رہے لوگ جب تنگ نہیں کر رہے تو آپ بھی کسی کو تنگ نہ کریں تنگ نہ کریں کیونکہ آپ اگر کھوج کریں گے تو پھر سامنے سے بھی بولے ریپلائے ہوگا ریپلائے ہوگا بڑی مزیدار کہانی دی چھیک سا باچ کی بڑا مزا آیا اور جاتے جاتے میں یہ بولوں گا کہ اگر ایسی ہی کوئی کہانی اللہ نقرح آپ کے ساتھ ہوئی ہے یا آپ نے کسی سے سنی ہے تو یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو کہانی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ہاں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں بلکل کہاں شیئر کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر شیئر کر سکتے ہیں شیخ صاحب جاتے جاتے کوئی میسیج اچھا ہے جاتے جاتے اپنے پیار کرنے والوں کو اور جو میرے فیملی میمرز ان کا بہت شکریہ ان کا بڑا میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے جن الفاظ میں ان کا شکریہ دکھیا جائے اور جاتے جاتے ایک بات یہ کہوں گا دوستو کہ بہت زیادہ خیال لکھیں اپنوں کا اپنوں سے اپنایت رکھیں کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنوں سے لڑ کر آپ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں کیا بات ہے اپنوں سے بنا کر رکھیں اپنوں سے بنا کر رکھیں بہت زیادہ خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم